سب سے پہلے تو بی بی ابت شوہر کو ڈیفرنڈ نہیں کر رہی ہے بی بی کائنات میں نظام ولایت کے پہلے امیر جو ولایت کبرا رکھتے ہیں علی امیر المومن رسول اللہ کی حدیث کے مطابق علی صاحب ولایت کبرا ہے تمام انبیاء تمام ولی ولایتوں کے حامل خدا انہیں ولایت عطا کرتا ہے مگر ولایت کبرا کا منصب فقط امیر المومنین کے پاس ہے اس لیے مولا کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنے کی بھی ممانعت ہے کائنات کی ولایت کبرا کے لیے آواز اٹھانے والی کہ ان کو ان کا حق ادا کر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی عورتوں سے بی بی کا جو خطاب ہے اس میں بی بی فرماتی ہے کہ اے کاش اگر تم علی کو اس کے حق کے ممبر پر بٹھا دیتے تو تمہارے چشمیں سرسبز ہو جاتے تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھتیں علی کبھی کسی کو پیاسا نہ چھوڑتے کوئی بھوکا نہ سوتا بتا رہی ہے کہ دنیا جنت بنانے کا جو وعدہ خدا نے ولایتِ الہیہ کی صورت میں من کنتو مولا و فعظہ علی ان مولا کا کیا تھا تم اس وعدے سے خیانت کے مرتقب ہو رہے ہو تمہارے مرد اس لیے بی بی کے خطبے میں کہیں یہ نہیں دیکھیں گے میرا شوہر بی بی فرماتی ہے میرے ابنِ ام میرے چچا کا بیٹا فرمایا کہ جب تم میں نے اپنے شیروں میں ڈالا ہے بی بی کے خطبے کو اس میں جملے ہیں بی بی کے کہ تم نے جب کفر تم تو خاشاقت زلت کے بیابانوں میں میرے بابا نے تمہیں نورِ ولایت بخشا جا فشا مردِ مجاہد تھے علی شیرِ جلی ٹوٹ پڑتے تھے سرِ رزم عجل کی صورت مردِ میدان علی حقِ نگہبان علی زامنِ فتح مبی رب کی جلی شان علی پھر فرمایا کیا تم اس وعدے کو بھول چکے ہو جو تم نے کچھ دن پہلے میرے بابا کے ساتھ ممبرِ غدیر پہ کیا تھا یعنی وہ اب میرا ابنِ ام اس میں بی بی فرماتی ہے کہ جب عرب کے خوراتے ہوئے بھیڑیے تم پر آتے تھے اور عجدہ دشمن کے عجدہ مو کھول کر تم پر حملہ کرتے تھے تو میرے بابا اپنے ابنِ ام کو بھیجتے تھے یعنی میرا شوہر نہیں امیر و مومنین کا تذکرہ فرما رہی ہے میرے چچا ابو طالب کے بیٹے کو بھیجتے تھے اور وہ بغیر ان عجدہوں کے کلہوں کو چیرے بغیر واپس وہ تمہارا بس وہ وہ حیدر بدر اوہد اوہد و خندق و خیبر میں تمہارا تمہارا سورما تھا جس نے تمہیں جس کی تلوار کا منافع پوری ملت اسلام آج تک کھا رہی ہے میشہ اس کی تلوار اس کی شجاعت اس کا حلم اس کا علم اس کا تقوی اس کی قضاوت اس کی شجاعت اس کا ممبر اس کا منصب اس کی ہدایت اس کا کلام اس کا علم اس کا تقوی اس کا کردار اس کی گویائی سب کچھ امیر المومنین ہے اور اس کے لیے میدان میں کھڑی ہے وہ وکیلے ولایت الہیہ کی وہ پہلی شہیدہ جس نے اپنے لہو سے پوری کائنات کے ماتے پر ایک ایسا مقدمہ لکھا ہے یہ جو خطبہ ہے بی بی کا یہ خطبہ نہیں ہے یہ ایک مقدمہ ہے مقدمہ توہید مقدمہ رسالت مقدمہ امامت مقدمہ فرق جو تاریخ کے ریکارڈ روم میں فاطمہ ادھورہ چھوڑ کے چلی گئی ہے گواہ نہیں بدلے گواہ بھی موجود ہے جی گواہوں کا تذکرہ بھی ہے اب یہ ہمارے زمیر ہے جو فیصلہ کریں گے یہ مقدمہ چلتا رہے گا وہ کلا اس کی جس طرح آج ہم کر رہے ہیں اس کی پہروی کرتے رہیں گے اور سمجھیں اور آپ کے زمیر اس کا فیصلہ دیتے رہیں گے اور پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے حوالے کیا ہے بی بی نے خطبے کے آخر میں کہ میں یہ مشکلیں یہ مسئیبتیں جو مجھ سے مجھ پر ڈائی گئیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی پر مسائب کم تھے ان کے لئے حرض ہے کہ جو تاریخیں بدلی جا سکتی ہیں جو کلام ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا بی بی کا مرسیہ جو چودہ سو سال سے سینہ بسینہ سو اشار کا تقریبا عربی کا مرسیہ بی بی کا اپنا موجود ہے صبت علیہیہ جو ابھی انہوں نے پڑا مسائب اللہ و اللہ مجھ پر اتنی اتنی مسئیبتیں پڑی یہ میں نہیں کہہ رہی یہ وہ کہہ رہی ہے جو صادقہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے صادقہ وہ جو سچ کہے صدقہ وہ جس کا کہا سچ ہو جائے اللہ حافظ طاہرہ بھی ہے اور متحرہ بھی ہیں طاہرہ وہ جو پاک ہے متحرہ وہ جس کو چھوے وہ پاک ہو جائے شہزادی کے در کو چھولے والے وہ فقیر جو فقیر بن کر آئے اور انہیں اللہ نے جنتیں باٹنے پر محلول بچا دیا